موسیقی چہرے پر شوق کی حرارت سی پھیلی ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں کو مسلتی ہوئی معصومیت سے پلکیں جھبکا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی نگاہ کے تجسس کے پسے پرتا جھاگتی ہوئی اپنا یدنیاج لال کو سن کر دیا میں کس طرح اچھا ہوں وہ بمشکل خود پر کابو پا سکا تھا آپ مجھ سے پیار جو کرتے ہیں وہ بھی شاید بہن کی طرح جسپاتی الفاظ کے استعمال میں فضول خرچ اور لا پرواہ تھی بڑے مسل سے کہہ گئی آپ کا گھر بھی اچھا ہے اب یہ میرا گھر بھی ہے نا وہ اس کے پاس آ کر اپنا مومی گداز ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر جھن جھوڑتے ہوئے سادگی سے پوچھ رہی تھی اجلال نے اڑے اڑے مختل حواظ مشتمہ کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے بھرے بھرے گداز گلابی وجود سے نگاہ چرائی تھی گلناس اب تم اپنے کمرے میں جاؤ شاباش اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ضبط پارا پارا ہو کر بکھر جائے گا دو تین بار بعد دھورانے کے بعد وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے بیٹروم سے نکل گئے اجلال نے اپنی تپتی ہوئی پر قرار مٹھیاں زور سے دیوار پر دے ماری وہ اب تک سیلف کنٹرول سے کام لے کر نفس پر کڑے پہرے بٹھاتا آیا تھا مگر پھر بھی ایک مرد تھا گو کے زمانے اور قانون کی نظروں میں تو وہ سرخرو ہی تھا چاہتا تو یہ استحقاق دھڑلے سے وصول کر سکتا تھا یہ کون دیکھنے ٹوکنے والا تھا دنیا کی نظروں میں وہ اس کا جائز حق دار تھا مگر خدا کی ذات تو موجود تھی نا وہ جانتا تھا شرعی اعتبار سے حاملہ سے نکاح کا حق اس وقت تک وصول نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پیدائش کا عمل ظہور پذیر نہ ہو جائے اس کے علاوہ نکاح کے قائد قانون کے مطابق فرقین کا آقل و بادق اور سمجھتار ہونا ضروری ہے ایک پاگل نکاح کے عمل سے مستثنہ ہے وہ اس شرعی حد پر سختی سے قائم تھا وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح محض دنیا کی زبان بند کرنے کے لئے کاکسی کاروائی ہے شرعن وہ اسے ازدواجی حق وصول کرنے کا مجاز نہیں تھا شرعی لحاظ سے اگر اس قسم کے بندھن کو قائم رکھنا ہو تو فرقین کے لئے لازم ہے کہ پیدائش کے بعد نئے سرے سے نکاح پڑھوا کر ایک دوسرے کے قریب آئیں وگر نہ شرع کی روح سے وہ ایک دوسرے کے لئے نامحرم اور اجنبی ہیں پھر یہاں تو واضح صورتحال یہ بھی تھی کہ لڑکی شعور اور فہم سے بے گانا تھی ایک پاگل اور دیوانے سے نکاح نہیں کیا جا سکتا شرع اس کی اجازت نہیں دیتی ویسے تو ظاہر ہے یہ دو صورتیں نابی ہوتی تو بھی وہ اتنے ہی فاصلے پر رہتا کہ وہ خود کو پہلے ہی کسی کے نام کر چکا تھا اگر یہ صورتیں موجود نہ ہوتی تو گلناز کاہ کوئی اس کے ہاں ہوتی اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرہ دیتا گلناز جو جو شعور کی وادی میں قدم رکھ رہی تھی وہ تیزی سے اجلال کے قریب ہوتی جا رہی تھی اب وہ اجلال کی موجودکی اور غیر موجودکی کو پوری شدت سے محسوس کرتی تھی غیر ارادی طور پر چون اچرا کیے بینا اس کی ہدایت پر سر ہلا کر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی اور آج تو واضح انداز میں کہہ بھی گئی تھی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں مجھ سے پیار جو کرتے ہیں اس کے ہمدردانہ اور نرم دروائیوں نے گلناز کی محروم زندگی میں جیسے پھول سے کھلا دیئے تھے وہ اس سے اپنایت اور محبت کی توقع رکھتی تھی اس کی سرسری نرم انداز کو اپنا حق سمجھنے لگی تھی اجلال نے پہلے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا مگر آج جیسے وہ تھٹک کر رہ گیا تھا سر تاپا وہ بے چینی سے سر کے بال کھینچتے ہوئے دو بارہ بستر پر گر پڑا اور یوں ہی کتاب کے صفحات پلٹنے لگا پھر اس کی نظر چند اشار پر جمسی گئیں ہم نے سہلیا کافی اب تمہاری باری ہے ہم نے تو اداسی میں زندگی گزاری ہے فاسلو سے جوے میں میں نے شام ہاری ہے موت بھی ضروری ہے زندگی بھی پیاری ہے فاسلو سے جوے میں میں نے شام ہاری ہے وہ اس شید کو زیر لب دھوڑاتے ہوئے دیوار پر نہ جانے کن نظروں سے دیکھے جا رہا تھا بس ڈیڑ ماہ رہ گیا ہے مزید عذاب کا شائستہ حساب لگاتے ہوئے بچوں کی کوپیاں ایک طرف کرتی زرگل سے کہہ رہی تھی فراغت کے بعد ایک ماہ تک تو ادھر ہی رہے گی نا گلناس پھر جانے کی وہ کچھ کہتے کہتے ہچکچاسی گئیں بس گلناس کے آنے کے کچھ عرصے بعد میں تمہیں رخصت کر دوں گی ماہ کے حتمی انداز پر زرگل نے ایک درز دیزہ نگاہ ان پر ڈالی مگر امی میں آپ لوگوں کو اس طرح چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں وہ آجسی سے بولی یہ موضوع زیر بحث آ چکا ہے مسید کی گنجائش نہیں شائستہ نے سرزنش کے سے انداز میں کہا وہ چپسی رہ گئی بس اب تم خود کو ذہنی طور پتہ یا رکھو یہ بھی دھیان رکھنا کہ لوگوں کی طرف سے بہت کچھ سننے کو ملے گا ایک کو طلاق کو دلوا کر دوسری کو اسی سے نتھی کر دیا شاید سالی اور بہنوئی کا کوئی چکر رہا ہوگا اور بھی جانے کیا کیا کہا جائے گا بس تم کان لپیٹے رکھنا بلکہ میں تو اچلال سے کہوں گی شادی کے بعد کچھ عرصے کے لئے کراچی لے جائے تمہیں کچھ عرصے بعد جب معاملہ تھنڈا پر جائے گا تو بھلے واپس آ جانا ویسے تو خیر اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہی اتنا کچھ گوا چکے ہیں اب اور یہ زمانہ کس شے کی بھینٹ لے گا ارے ہاں یاد آیا اچلال کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے دھر آئے ہوئے گلناس کیسی ہے اس سے ملے تو شاید ڈیر دو ماہ ہونے کو آیا ہے سوچتی ہوں اب آج کل ادھر ہی جا کے رہ جاؤ ڈیلیوری تک ویسے تو ماسی بھروسی کی عورت ہے خیال رکھتی ہے مگر ماں کی بات تو اور ہوتی ہے نا میں کل اسکول سے واپسی پر جاؤں گی ان کی طرف زرگل کو بھی فکر ہوئی بڑا عرصہ ہو گیا تھا گلناس کو دیکھے ہوئے وہ شاید کوئی علاج کرا رہے ہیں آپی کا پابندی سے ڈاکٹر کے ہاں بھی لے کر جاتے ہیں کہہ رہے تھے گلناس کے لئے ماہول کی تبدیلی علاج میں خلل ڈالے گی اسی لئے ادھر نہیں لاتے اللہ اس کو اس کی نیکی کا عجر دے بڑا بوجھ پٹایا ہے اس نے میرا خدا اس کا دل نحال رکھے اسے دین و دنیا کی کامیابیاں آتا کریں شایستہ بہت دل سے جذب بھرے انداز میں اسے دعائیں دے رہی تھی بلاخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی جس کے لئے حکمت عملی اپنائی گئی تھی گلناس کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا رات کے بارہ بجے آپریشن سے بچی پیدا ہوئی مگر وہ دنیا میں سانس لینے سے قبل ہی خالق حقیقی سے جاملی گلناس نے اپنی دیوانگی میں سیڑھیوں سے گر کر چوٹ کھائی تھی تین چار ماہ قبل نیتیجے کے طور پر بچے کے سینے کی پسنے اور پھپڑے متاثر ہو گئے تھے نظام تنفس کے درست کام نہ کرنے کی وجہ سے بچی ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ گئی تھی شاید اس میں خدرت کی کوئی تو مسئلحت تھی حالانکہ ایسے مواقع پر گھر والوں کے چہرے دکی تصویر بن جاتے ہیں مگر جانے کیوں یہ خبر پا کر شایستہ نے سکھ کا گہرا سانس لیا تھا ہمیں پردے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنا اور مسکرا دینا وہی مسکان دھی میسی وہی کچھ بولتی آنکھیں وہی چکچاپ سا لہجہ وہی بے چینسی حلچل وہی سائے سے گھپرانا وہی کہنے سے کچھ ڈرنا وہی بے وجہ اٹھلانا سب ہی آثار کہتے ہیں اسے مجھ سے محبت ہے اور یہی اتراک اس کا سکون چینلے اڑا تھا وہ رات رات بھر جاکتا رہتا تھا اتنی وحشت اور بے وحسی محسوس ہو رہی تھی جیسے گھٹن کے مارے دم ہی تو نکل جائے گا گھل ناز میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئی تھی ٹریٹمنٹ اور اشلال کی توجہ کی بدولت و شعور و فہم کی دنیا سے بدت ریج مربوط ہوتی جا رہی تھی ڈیلیوری کے بعد ایک ہفتہ ہاسپٹل گزارنے کے بعد سیٹنگ کی تھی پردے بدلے کشن بیٹ کور اور لحاف کے غلاف دھلوائے اشلال کے کمرے کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اس کے وارڈروپ کو سوارتی اس کے کاغذات سمیٹ کر رائٹنگ ٹیبل پر رکھتی جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو بڑی خوشکوار نظروں سے اس کا استقبال کرتی سلام کرتی اس کے لئے چائے بنا کر لاتی تھی کبھی یوں ہی انگلیاں مرورتی بے وجہ اسے دیکھ کر پلکیں اٹھانے گرانے لگتی اور اجلال امتحان میں پڑ جاتا وہ اُلج اُلج جاتا تھا ڈیلیوری کے بعد اس کھر ڈھیلا بھرا بھرا سرابہ ایک دم سمارٹ اور پور کشش ہو گیا تھا اب وہ اپنا خیال خود رکھتی تھی گزشتہ چھ ماہ کی مہنر رنگ لائی تھی اب اسے دیکھ کر مشکل سے ہی یقین آتا تھا کہ وہ اپنورمل بھی ہو سکتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس صبر آزمہ دور سے گزر کر کامیاب علاج کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا اور برشاش محسوس کرتا مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا بلکہ پریشانیاں مزید بڑھ گئیں تھیں ہم آدم کشمکرسی لگی رہتی تھی ذہن میں اور دل میں گلناس کے روکے جھج کے والے ہنان انداز اور شرمائی بھی منتظر نظروں کا مفہوم پڑھ کر وہ اندر ہی اندر سرا سیما ہو جاتا تھا وہ شعور کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے تیزی سے نورمالیٹی کی طرف پڑھ رہی تھی اور اسی رفتار سے اندر کے فطری تقاضے بھی پروان چڑھنے لگے تھے جنہیں محسوس کر کے اجلال کا دل وسوسوں میں گھیرا جا رہا تھا آپ روز جلدی کیوں نہیں آ جاتے وہ اس کا کوٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے بڑے ناس سے مسکرا کے کہہ رہی تھی میرا دل چاہتا ہے آپ ہر وقت میرے سامنے رہیں میرے پاس انداز میں اتنی سرشاری اور بے ساختگی تھی کہ اجلال چکرا کے رہ گیا ایک اچھٹی سی تائران نگاہ اس پر ڈالی سرخ لان کے سادہ سے سوٹ میں اس کی غلابی رنگت دھمک رہی تھی سیاہ ریشمی چمکدار ظلفیں ایک عدا سے شانے کی طرف ڈالے وہ سمٹی ہوئی تھی اس کا سرابہ اتنا بھرپور اور پرکشش تھا کہ نظر چرانا ایک مرحلہ بن جایا کرتا تھا آپ اتنا لکھتے کیوں ہیں وہ جھٹ پر چائے بنا کر اس کے کمرے میں لے آئی تھی وہ بیٹ پر بے ترتیبی سے دراز تھا اس کے اندر داخل ہونے پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور چائے ہاتھ سے لے لی مزامین اور فیچر بغیرہ لکھتا ہوں وہ بے تاثر رہجے میں بولا آج آپ نہیں لکھیں گے اس نے بڑے پیارے انداز میں معصومیت سے فرمائش کی پھر کیا کروں گا وہ زیرے لب مسکرا دیا مجھ سے باتیں کریں اس نے بڑے شوق آمیز انداز میں کہا میرا دل چاہتا ہے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں بہت ساری آپ کی باتیں لوگوں کی باتیں وہ چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے جگنوں کی طرح چمکتی آنکھیں سامنے کی پینٹنگ پر مرکوز کے جیسے خواب کے سے آلم میں بول رہی تھی اجلال نے اس کے چہرے پر درج زندگی کی پر بہار رنگوں کی تحریر پڑی اور پھر جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا اگر میں تم سے دور چلا جاؤں تو وہ بڑی دشواری سے اپنی پریشانی پر قابو پا کر دریافت کر رہا تھا تو پھر یکا یک گلناز کی آنکھوں میں خوف اور وحشت دورنے لگی تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آواز میں نمی سی گل گئی تو پھر میں مر جاؤں گی وہ جیسے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ کر زدی پن سے اٹر لہجے میں پولی اجلال کو لگا جیسے اس کی حصیات پتھر کی ہو گئی ہو جسم میں گرتش کرتا خون ایک لمحے کو رکا بھو محسوس ہوا آنکھوں کے آگے اندھیرہ سچا گیا گلناز وہ بیٹ پر اندھا گر پڑا اور بھاری لہجے میں مخاطب ہوا مو تکیے میں چھپا ہوا تھا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور دروازہ بند کر دی جاؤ وہ گہری گہری پرتپش سانسے لے رہا تھا اسی لمحے کال بیل ہوئی اس سے پہلے کہ ووٹ کر باہر جاتا ماسی دروازہ کھول چکی تھی اور ان کی رہنمائی میں زرگل ادھاری چلی آئی تھی اسلام علیکم اس نے وارف تگی سے بہن کی طرف دیکھا تھا گلناز کچھ لمحے کو ہچکچائے اور پھر زرگل کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے گلناز کے ہونٹوں پر اپنایت سے بھربور مسکرہت چمکتی دیکھی وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ چکی تھی اور زرگل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دوستانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی ارے آپی مجھے پہچانا آپ نے میں میں زرگل ہوں وہ والہانہ گلناز سے لپڑ گئی تھی تم اچھی لڑکی ہو گلناز نے سادکی سے کہا اور زرگل کا چہرہ جوش سے تم تمانے لگا آپی میری جان وہ پرتے محبت سے بہن کے ہاتھ چومنے لگی امی نے بتایا تھا کہ گلناز میں بڑی سمجھ پوچھ پیدا ہو گئی ہے اس وقت اس نے اس بات کو سرسری سا لیا تھا مگر اب اپنی نازک سی خوبصورت سی ہستی مسکراتی بہن کو دیکھ کر جسے آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا وہ چھے ماہ قبل ڈاکٹر شویب کی مریضہ بنی تھی یہ چھے ماہ کس قدر انقلابی ترتیلی لائے تھے اس کے اندر زرگل نے حال ہوئی جا رہی تھی تم بیٹھو میں چائے بنا کے لاتی ہوں تمہارے لئے وہ زرگل سے انرمی سے مخاطف ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اجلال آپ نے تو آپی کی کائیہ ہی پلٹ دی ہے وہ مسرد سے گلنار چہرہ لیے آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز اجلال کی طرف مرتے ہوئے خوشی سے چور چور لہجے میں کہہ رہی تھی کیا بات ہے طبیعت ٹھیک ہے اس کی خاموشی پر وہ اس کے قریب چلی آئی اور تشویش بھرے انداز میں آہستکی سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھنے کے لئے ہاتھ پڑھایا ابھی اس کی گداز انگلیا اس کی گرم پیشانی کو مس ہوئی ہی تھی کہ اجلال نے آنکھوں سے بازو اٹھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکر لیا عجیب سی وحشت بھری پور تپش گرفت تھی زرگل نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا بے ساختہ جھر جھری لے کر رہ گئے بے تہاشا سرخ بے خواب جلتی ہوئی آنکھیں عجیب سی بے خراری سے اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی ایک اجڑی سی ٹوٹی ہوئی بکری عذیت بھری جارہانہ کیفیت رقمتین میں کیا ہوا اجلال زرگل کا لہجہ جانے کیوں کامسا گیا وہ کس طرح دیکھ رہا تھا اس کی فولادی انگلیوں کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھتا جا رہا تھا یوں جیسے اس کے نازل گداز ہاتھ کو انگلیوں میں پیس ڈالنے کے در پہ ہو ہاتھ چھوڑے اجلال کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ اس کی خود سے بے گانہ کیفیت سے پریشان ہوئے جا رہی تھی گلناس کسی لمحے آنے کو تھی وہ کیا کرتی ہوں دیکھ کر تم کیوں میری زندگی میں آ گئے ہیں بولو کیوں بار بار میرے سامنے آ کر میرا سکون برباد کرتی ہو مجھے شکستگی کا احساس دلاتی ہو کیوں میرے بہلے و دل کو پھر سے بہکا دیتی ہو مت آیا کرو یہاں اور کتنا امدحان لوگی خدا کے واسنے میری راہوں میں آ کر آزاد کرتے ہوئے بے بسی بے قراری اور آجزی کے سے ملے جلے انداز میں کہہ رہا تھا آنکھوں کی سرخیوں میں ہلکورے لیتی وحشت اس کے آساب کی توڑ پھوڑ کی واضح اظہار کر رہی تھی جاؤ یہاں سے پلیس جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا وہ گلدان کو پوری طاقت سے سامنے کے دیوار پر مارتے ہوئے اپنی بے ترطیب حدد بھری سانسوں پر قابو باتے ہوئے بے بسی سے دھاڑا تھا وہ اس کی طرف سے رخ مور چکا تھا سرگل نے ایک متحاوش نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بجلی کیسی دیزی سے الٹے قدموں اس کے کمرے سے باہر نکل گئے تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی جو کہ ہے آسمان حد نگاہ رہ گزر رہ گزر شیشہ مائے شیشہ مائے اور اب شیشہ مائے رہ گزر رنگ فلک رنگ ہے میرے دل کا ہونے جگر ہونے تک چمپائی رنگ کبھی راہتے دیدار کا رنگ سرمائی رنگ کہہ ساتے بے زار کا رنگ زرد پتوں کا خصے خار کا رنگ سرخ پھولوں کے دہکتے ہوئے گلزار کا رنگ زہر کا رنگ لہو کا رنگ شبیتار کا رنگ آسمان رہ گزر شیشہ مائے کوئی بھیگا ہوا دامن کوئی دکھتی ہوئی رگ کوئی ہر لحظہ بدلتا ہوا آئینہ ہے اب جو آئے ہو تو ٹھہرو کہ کوئی رنگ کوئی رت کوئی شے ایک جگہ پہ ٹھہرے پھر سے ایک بار ہر چیز وہی ہو کہ جو ہے آسمان حد نظر رہ گزر رہ گزر شیشہ مائے شیشہ مائے جب اس کے دل میں کسی جذبے نے کروٹ نہیں لی تھی تو وہ بار ہا اس کی دیوار دل توڑنے کے لیے کوہ کن بن کر آیا تھا پیدر پہ دستکے دے کر اپنے جذبوں کی سچائی کا یقین دلایا تھا اتنا کہ وہ نانا کرتے ہوئے بھی بلاخر ہار گئی تھی اور اب جب وہ اس کے حوالوں سے پلکوں کی منڈیروں پر خواب سجا بیٹھی تھی وہ بدل چکا تھا بلکہ موسم بدل چکا تھا حالات بدل چکے تھے امی جنہوں نے اتنے عرصے سے اس کو اس بندن کا احساس دلا دلا کر بلاخر اس کے دل میں جوت جگہ دی تھی آج کل اسے نظریں چرائے چرائے پھرتی تھی ابھی کل ہی چور سے انداز میں میسس مسود کی کسی جانے والی فیملی کے پروپوزل کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ جو اتنی بھی خراری سے اس وقت کا منتظر تھا وہ جیسے گھر کی راہی بھول گیا تھا دلیوری کے بعد پورا ایک ماہ گزر چکا تھا اور تین دل انجانے وسوسوں تلے دبے ہوئے تھے امی اور زرگل کا مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر ان کے ہونٹ پھنچ جاتے وہ کوئی اور بات لے کر بیٹھ جاتی ایک بیٹی کو آباد دیکھنے کے لیے دوسری کا دل برباد بھی تو نہیں کر سکتی تھی زرگل ہر روز اجلال سے بات کرنے اس کے گھر جانے کا پروگرام بناتی اور این وقت پر نکلنے کے لیے بلکل تیار ہو کر ایک دم ارادہ بدل دیتی اجلال کی نسانسنی کتنی ہی بار اس کے گھر کے آگے رکتی پھر وہ کچھ سوچ کر ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دیتا مگر تاب کے فیصلے کی گھڑی تو پہرحال آنا ہی تھی سو وہ آ کر رہی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے مگر آپ کے اپنے گھر میں یہ بات نہیں ہو سکتی اس نے فون پر کہا تھا اور وہ تیسری جگہ روز این جازمین گارڈن ہی ہو سکتی ہے میں خود بھی آج تمہیں کال کرنا چاہ رہا تھا مجھے بھی ڈسکشن کرنا ہے تم سے جواب میں اجلال نے کہا اور اگلے روز شام کے وقت وہ امی کو بتا کر اس کے ساتھ گاڑی میں باہر جا رہی تھی آج وہ قدر اعتماد سے اس کے ہمراہ پارک تک آئی تھی اب اس سے واضح رشتہ تھا آج وہ اس کا بہنوئی تھا جلد ہی انہیں پرسکون گوشہ مل گیا ڈاکٹر شویب کیا کہتے ہیں مکمل صحتیابی میں کتنا ارسا لگے گا کچھ دیر چھپ رہنے کے بعد بلاخر زرگل نے سکت توڑ ڈالا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ گلناز اپنی پچھلی شخصیت بھول چکی ہے ماضی کے ساتھ اس کے ذہن کا کوئلنگ نہیں رہا اس کا ذہن اس وقت صاف سلیٹ کی مانند ہے جو پرنٹ کریں گے وہی سمجھ لے گی ظاہر ہے شخصی تشکیل سازی کا یہ کام بتدریج تیپ آئے گا خاصا وقت درکار ہوگا اسے پوری زندگی کے ہر پہلو سے باخبر اور مختلف افعال میں حصہ لینے میں وہ طویل سانس لے کر آہستہ آہستہ بتاتا رہا اس کا مطلب ہے بلاکر و شعور کی سطح کو پہنچ ہی گئی ہے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے وہ سوچتے ہوئے خوشکوار انداز میں بولی آشلال نے کوئی تفسرہ نہیں کیا وہ کیا بات تھی جو تم کو کہنا تھی آشلال کے پوچھنے پر ایک لمحہ کو زرگل کے دل کی دھڑکنیں تھمسی گئیں آپ نے بھی تو ڈسکشن کرنی تھی پہلے آپ کہہ دیں وہ جانے کیوں پہلو بچا گئی تھی کہ کچھ لمحہ اور خوش رنگ خواب کی سرزمین پر رہنا چاہتی تھی میں کہہ تو دوں مگر کیا تم سننے کتاب لاب آوگی پھر وہی جواب وہی جملہ وہی لہجے کی معنویت مگر انداز اور تیور گردے حوادث سے بوجھل اور تھکے تھکے تھے وہ مخصوص شوخی شرارت اور زندگی کے رنگوں سے بھرپورت آسر جانے کہیں کھوسے گئے تھے زرگل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا ایک لمحے کو نظر میری جانے کس کارڈ ڈالنے والے تکلیفت احساس نے زرگل کی آنکھوں میں نمی سی چمکا دی مگر یہ صرف لمحاتی کیفیت تھی مرمی پلکوں تک پہنچنے اور چھلک کر باہر آنے سے پہلے ضبط کی تہمیں جا چھپی تھی آہستگی سے نظر چورا کر بلاخر وہ کہنے لگی اجلال کچھ عرصے قبل آپ نے پہاڑ جتنے زرف کا مظاہرہ کرتے ہیں میری بات کا بھرم رکھنے کو تو آپ ہی کوئی ایسی حالت میں اپنایا تھا جس میں ایک ہوشمندڑکی کو بھی موت کے سوا کوئی قبولنے کو تیار نہیں ہوتا اگر آج میں دوبارہ یہ درخواست کروں کہ آپ ہی کے ماضی کے آلودہ لحموں سے خطہ نظر اس زرف کے ساتھ انہیں موجودہ حالت میں ہمیشہ کے لئے اپنا رہیں تو کیا آپ میری بات پر خور کر سکتے ہیں وہ سر جھکائی پوری طاقت سرف کر کے بمشکل تمام بات پوری کر سکی تھی اور اب اس طرح تیز تیز سانس لے رہی تھی جسے طویل فاصلہ تیہ کر کے یہاں تک پہنچی ہو ویسے اس میں شک بھی کیا تھا جواب میں آجلال کے ہونٹوں پر ایک فیکی سی اداس مسکراہت در آئی میں کیا جواب دے سکنا ہوں ماں سوائے اس کے کہ موت بھی ضروری ہے زندگی بھی پیاری ہے فاصلوں سے جوے میں میں نے شام ہاری ہے میں نے ایک بار تم سے کہا تھا کہ صرف دل کے محاص پر تم سے ہارا ہوں اس کے علاوہ زندگی کے کسی بھی محاص پر ہار نہیں مانی اور اب زندگی کی ایک شام بھی نہیں ہار سکتا جس وقت میں نے یہ کہا تھا اس وقت یہی خیال تھا کہ محص چند مہا کا فاصلہ ہے وصل کے بیچ یہ خبر نہیں تھی کہ فاصلوں کی یہ مدت تمام عمر پر محیط ہو جائے گی ہار تو میں اسی شام گیا تھا تقدیر کے فیصلوں کے ہاتھوں مگر اس کا ادراک مجھے تب ہوا جب گل نازمی توجہ اور تعلق کے توفیل مجھ سے امید باندھ بیٹھی بہت دن کشم کشمے رہا تمہیں کھونے کا تصور کیسے کر سکتا تھا جسے پانے کے لئے میں نے آزمائش کے اس پولس رات کو اوبور کرنا گوارہ کر لیا تھا منزل پر پہنچنے کے بعد بے نیل و مرام رہنا کون پسند کرتا ہے ایک طرف میرا دل تھا جذبے تھے برسوں کی تھکن اور پیاس تھی اور دوسری طرف گل ناز کا پور امید چہرہ جس کی زندگی کا انحصار میرے وجود کی صورت میں دلائے گئے اعتبار پر تھا اس کی موجودہ کیفیت اس کی آئندہ زندگی کا خیال اس کی ذہنی حالت اور مجھ سے شدید جسپاتی وابستگی کا کھلنم کھلا اظہار سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہونے لگا لیکن پر بلاخر ایک نتیجے پر پہنچ ہی گیا کسی کی زندگی بچانا اپنا دل بچانے کی نزبت زیادہ اہم اور ضروری ہے سو میں نے گل ناز کی زندگی بچانے کے لیے اپنے دل اور اس کی خواہش گوا دی تم نے تو آج درخواست کے اسے انداز میں کہا ہے نا مجھ سے اگر اسی سابقہ دھونس بھرے چیلنجنگ انداز میں کہتی تو بھی بسر و چشم مان لیتا ایک بے مائنی زی آزردہ مسکراہت ایک لمحے کو اس کے چہرے پر جھلکی تھی میرا آج شام گل ناز کے ہمراہ مسجد کے مولوی کے پاس جانے کا پروگرام ہے تاکہ نکاح کے رسم ادا کر کے پوری امانداری کے ساتھ اسے اپنا آپ سوپ سکو وہ اب تک میرے اور اپنے درمیان اس طوارشتے کی نویت سے بے خبر ہے میں نے بھی اسی لئے نہیں بتایا کہ رسم پوری کرنے کے بعد اس وقت عملن اسے اس رشتے سے روشناس کرواؤں گا جب شرعی اعتبار سے اس کا اہل ہو جاؤں گا اس حساب سے آج ہی میاں بیوی بنیں گے ہم بہت اچھا اور نیک ارادہ ہے آپ کا خدا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے بڑی کوشش کے بعد دل کو منع بہلا کر وہ ہوتوں پر مسکراہت کی رمک لاب آئی تھی مگر اس طب اسم کی ویرانی اور کھوکلاپن چھپائی نہیں چھپ رہا تھا ہاں اب تو یہی دعا کرنا کہ جتنے ذہر پر حوصلے سے یہ فیصلہ کیا ہے اتنی مضبوطی سے اس پر قائم بھی رہ سکنے وہ آسمان پر ڈھلتے سورج کی بکری نارم جی شفک رم کے نو پر نظر جمع کر بھیچیں بھیچیں انداز میں بولا شام تو ہو گئی ہے آپ چاہیں اب آپ ہی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی میں تھوڑی دوے بعد آ جاؤں گی یہ سما بہت اچھا لگ رہا ہے وہ لہجے کو آم اور بشاشتہ رنگ دینے کے لیے بڑی جدوجہت کر رہی تھی مگر لہجے میں پگھل تھی ٹوٹتی آزردگی جیسے اس کی کوششوں کو ناک کام بنایا جا رہی تھی تم کیا کروگی زرگل آگے کیا ارادیں ہیں وہ اس کی بات نصر انداز کر کے ایک دم پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا امی بتا رہی تھی میسیس مسورد کے توسط سے کوئی پروپوزل آیا ہوا ہے اجلال کے سست پرتے پہ جان لہجے میں چپا اس تفسار وہ سمجھ گئی تھی خود کو لاپروہ ظاہر کرنے کے لیے کندھے اچھکا کر بولی وہ بات کی بات ہے ابھی میں کچھ عرصے سکون کی تھنڈی گہری آزاد میں لینا چاہتی ہوں بہت تھک گئی ہوں کچھ لمحے آزادی سے سستانا چاہتی ہوں خود سے خود کو نئے سرے سے جوڑنے کے لیے وقت کے کچھ لمحے چرانا چاہتی ہوں وہ جیسے خواب کسی کیفیت میں بے اختیاری کے عالم میں دیرے دیرے خودکلامی کر رہی تھی اجلال نے کچھ بیچین ہو کر اسے دیکھا پھر دوبارہ اس کے پاس پیٹ گیا اور کچھ نہ صحیح زندگی کی ایک شام تو اپنے دل کے نام کر ہی سکتا ہوں نا میں یہ لہمیں تمہارے سنگ بتا کر یاد کے کچھ حسین موتی چننا چاہتا ہوں میری خواہش ہے اور دلی دعا ہے کہ آپ جسم جان اور روح و دل کے تمام تر لباسمات سمیت آپی کا نصیب بنیں خالی وجود کتنے عرصے تک پکا کا اینڈن ثابت ہو سکتا ہے زندگی کی اومنگ بیدار رکھنے کے لیے دل کی سرزمین بھی درکار ہوتی ہے خدا کرے آپی اس تک بھی رسائی پالیں آپ پلیز جائیں یہاں سے میں ایک شام کا قرض بھی اپنے ذمہ نہیں رکھنا چاہتی پلیز وہ جلد اجل یہاں سے رخصت کرنا چاہتی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے لہجے اور آنکھ سے چھلک پڑھنے والی کرب ناک پکار اجلال کے ہوسنوں کے چٹان میں درار ڈالنے کا باعث نہ بن جائے اس سے پہلے وہ اسے نگاہوں سے اجل دیکھنا چاہتی تھی جائیے نا اسے خاموشی سے خود پر نظریں جمائے کھڑا دیکھ کر وہ منت اور آجزی سے دوبارہ کہنے لگی اور اس کا جانا تیہ تھا کہ وہ اس کے ہمراہ گزرنے والی زندگی کی ہر شام ہار چکا تھا مگر یہ وہ ہار تھی جو فریقین نے بخوشی اپنے لئے تلحیز کی تھی اس جوے میں کون ہارا کون جیتا یہ سوال اضافی تھا اجلال نے آخری الودا نگاہ اس پر ڈالی نگاہ جو تشنگی آرزو اور دل کی گرفتگی کا مظہر تھی اور پھر وہاں سے چل دیا زرگل اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی دیکھتی رہی حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اجلال کا ہر اٹھتا ہوا قدم اسے اسے دور لے جا رہا تھا اور اس بات کا واضح اکاس تھا کہ فاسنوں کے جوے میں میں نے شام ہاری ہے ایڈ گیڈ سورج کی نارنجی ملگو جی کرنوں نے عجب سا سما بان دیا تھا درختوں میں گم ہوئی شفق رنگ کرنے کتنی مزمہل اور بے چانسی محسوس ہو رہی تھی سورج کوئی دم جاتا تھا خوروب ہونے کو تھا وہ بے جان سے انداز میں آلتی پالتی مہرے گھانس پہ بیٹھی اپنی خالی مٹھیوں کو تک رہی تھی صفحہ دہر پہ کرب کی خونچکہ آیتیں سبت تھیں اور میں پڑھ رہا ہوں انہیں میں نہ پیغمبر نہ میں فلسفی اور نہ میں دیوتا ان کی تعظیم کرتا ہوں جو زندگی کی اور روشنی کے لیے مر گئے اور مر جائیں گے میرے احساس کی آنکھ پتھرا چلی زندہ الفاظ کے درد میں اس سے پہلے کہ سارا لہو کھینچ لے مر گیا سار صف فاق ظالم ہوا اے خدا اے خدا آ میرے دکھ میں کچھ تو بھی حصہ بٹا کیوں زندگی کی راہ میں مجبور ہو گئے اتنے ہوئے قریب کہ ہم دور ہو گئے یہ تو نہیں کہ ہم کو کوئی بھی خوشی نہیں لیکن یہ زندگی تو کوئی زندگی نہیں کیوں اس کے خیصلے ہمیں منظور ہو گئے پایا تمہیں تو ہم کو لگا تم کو کھو دیا ہم دل پہ روئے اور یہ دل ہم پہ رو دیا پلکوں سے خواب کیوں گرے کیوں چکنا چور ہو گئے کیوں زندگی کی راہ میں ہم مجبور ہو گئے کس قدر برجستہ بول تھے وہ گلوگار کی آواز میں جیسے کھو کر رہ گیا پھر جو ہی گانا ختم ہوا اس نے اپنے ساتھ پالی سیٹ کی طرف دیکھا خوشیوں سے بھیگتے چمکتے دمکتے رنگوں سے بھربور سرابا گلناس بڑے پر شوق انداز میں گاڑی کی شیشے سے باہر بھاگتی دوڑتی چیزوں کو دیکھ رہی تھی اجلال کے احساسات میں عجیب سا بھونچال اٹھنے لگا شٹ اس نے نشلال اب دانتوں تلے دبا کر کیسے پلیئر میں سے کیسے پہاڑ نکال کر ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر پوری خوت سے وہ کیسے باہر چھال دیا تم خوش ہونا گلناس گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے وہ لہجے میں بشاست بھر کے پوچھ رہا تھا وہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد گھر آئے تھے اب تو ممیشہ اسی گھر میں رہو گی میرے پاس اب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا وہ بہت نیٹھے نرم انداز میں دریافت کر رہا تھا گلناس نے ہایا آمیز انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تو پھر اس خوشی کا اظہار کرو بابا وہ ہلکے پھل کے انداز میں کہتے ہوئے مسکرا دیا کیسے وہ جھجکتے کترائے ہوئے انداز میں خوشی سے چھلکتے لہنجے میں آہستگی سے منبنائی میں کیا جانوں اس نے خوشی سے گندے اچھکا لیا میں کچھ دیر کے لئے ٹیریس پر جا رہا ہوں جب تک تم سوچ لو اور اب ٹیریس پر بے چین قدموں سے ٹھلتے وہ بے قرار سوچوں سے نبرداز مات تھا محبت ایک عالم گیر جذبہ ہے یہ حدوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ سمندر کی طرح محدود اور بیکرا ہوتا ہے روح بدل لیتا ہے مگر تاثیر نہیں بتلتا محبت کی میراج انسانیت ہے اور انسانیت تو وہ مقامیں جس پر پہنچنے کے لئے فرشتے ایڑیاں رگرتے ہیں آدمی محبت کرتا ہے مگر جب وہ آدمی سے انسان کے مرتبے پر پہنچ کر محبت کرتا ہے تو اس کی انتہا کھل عالم کے لئے خیر کی گھٹا بن کر سب کو سہراب کرنے کی خواہش کی حدوں تک پہنچ جاتی ہے بلاخر وہ فیصلہ کن انداز میں نیچے آیا اور اپنی وارڈروپ کے نچلے خانے میں سے ایک پاکٹ نکال کر کھولتے ہوئے گل ناس کو پکڑانے لگا بہت خوبصورت جھیل مل کرتا اوروسی جوڑا اس کے سامنے تھا جسے اجلال نے کچھ عرصہ قبل بڑی چاہ سے زرگل کے لئے خریدا تھا ساتھ میں سونے کا نازک سا سیٹ بھی تھا راتوں کی تنہائیوں میں وہ چشم تصور سے کتنی ہی بار زرگل کو اس جوڑے میں ملبوس اس کے لئے اپنا روپ سجائے اپنے بیٹروم میں ادھر ادھر آتے جاتے شرماتے مسکراتے دیکھا کرتا تھا گل ناس نے بنا کچھ پوچھے ہجاب آمے شوک لئے پیکٹ اس سے لے لیا اور ڈریسنگ روم میں چلی آئی وہ نشدہ ہوت دانتوں تلے دبائے چہرے پر تفقرات کے سائے کے لئے گہری سانس بھرتے ہوئے آنکھیں موند کر ایزی چیر پر دراز ہو گیا جانے کتنی ساتھ ہیں یوں ہی بیٹ گئیں خبر ہی نہ ہوئی کہ کب گل ناس اتنا روپ سجا کر ڈریسنگ روم سے کمرے میں داخل ہوئے اور کب اس کے قریب آگئی پرفیوم کی مظہور کن خوشبو کے حساس نے اگدم اسے چونکا دیا تھا آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا گل ناس اس کے بلکل سامنے کھڑی ہولے سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھے جیبے جیبے انداز میں مسکرا رہی تھی اس کو آنکھیں پٹ پٹاتے دیکھا دبی ساختہ ہس پڑی وہ اس کی ہدایت کے مطابق اپنے خوشی کا اظہار کر رہی تھی وہ بھی آہستگی سے مسکرا دیا اور اپنا کندے پر رکھا سفید گداز مخروطی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پنہ بخشتے ہوئے وفاداری بشرت استواری کا پہلا سبق گل ناس کو پڑھانے لگا اس مقام پر یہ نوبل ختم ہوتا ہے یہ اس نوبل کی آخری کس تھی امید ہے آپ کو یہ نوبل بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگ کے ایک فرمائش ہے کوئی نوبل سننا چاہتے ہیں تو do send me the pdf copy of that novel کیونکہ مجھے اکثر آپ کی فرمائشی نوبلز انٹرنیٹ پر ملنے ہی رہے ہوتے اس وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پاتی ہوں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے نوبل کے ساتھ اللہ حافظ